بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے بیان کی جائیں گی پھر بھی اگر آپ کی خواب جو ہے وہ ان سے علیدہ ہو تو مکمل گائیڈ لائن جو ہے وہ چینل پر خوابوں کی تعبیرات کی موجود بھی ہے تو آپ لوگ کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اپنی رائے جو ہے تعبیر کے اعتبار سے وہ بھی دے سکتے ہیں تو خواب کے اندر پانی دیکھنا اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں اور تعبیر ہمیشہ خواب کی اس کی نویت کے اعتبار سے سچی ہوتی ہے پورے خواب کے اندر ایک پہلو خواب کا ایسا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے اور اسی پر ساری تعبیر ہوتی ہے تو تعبیر بھی ایسی عذرات سے پوچھی جائے جو کہ خواب کی حقیقت سے یا اس علم سے واقف ہیں خواب کے اندر پانی دیکھنے کے حوالے سے کئی اس مفسرین نے اس کے کئی موبرین نے کئی قسم کی اس کی تعبیریں بیان فرمائی ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم کرمانی ایک عالی موبر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر پانی دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد پانی کو اس نے پیا ہے اگر وہ پینے والا پانی گرم ہے تو بیماری اور دکھ پر دریل ہے اور اگر دیکھے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر گرایا گیا ہے یا یہ گرم پانی میں چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دریل ہے کہ کوئی غم وغیرہ اس کو پہنچے گا یا کوئی دکھ وغیرہ کوئی تکلیف ہوگی اور اگر دیکھے کہ پانی کے اندر یہ گرا ہے لیکن پانی نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے ایک خوشکوار حالت ہے پانی کی جس طرح تعالیبوں کا پانی جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر خواب کے اندر یہ پانی کا بالکل اچھی حالت میں یعنی کہ نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے بالکل جیسے عام نارمل روٹین کے اندر ہوتا ہے ایسے پانی کا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور اگر یہ دیکھے کہ وہ پانی اس کے اندر چل رہا ہے اور یہ دیا کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے تو یہ پھر اصل میں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ انسان ایش و اشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اگر پانی گندہ ہو یا پانی اس کے ساتھ گندہ اور سترہ پانی یہ دونوں پانی ملے ہوئے ہوں اور اس میں وہ انسان چل رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ انسان جو روزی کمارہا ہے وہ روزی اس کی مشکوک ہے یعنی اس نے کوئی مشکوک کام کیا ہے یا کوئی مشکوک چیز کھائی ہے اس بنا پر اس کی یہ تعبیر ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس نے صاف پانی بلکل سترہ اس کو پیا ہے یا اس کو کسی عورت نے پانی دیا ہے اس کو پیا ہے تو یہ نفع حاصل کرنے کی دلیل ہے اور اولاد پر بھی دلیل ہے اگر بے اولاد دیکھیں تو ان کے لیے اولاد کی دلیل ہے اور اگر یہ دیکھے کہ وہ پیالہ جس کے اندر پانی اس کے پاس موجود ہے یا اس نے کہیں جا کے پانی دیکھا ہے کہیں پیالے کے اندر اور وہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کسی کے بیمار ہونے کی دلیل ہے یا کسی کے فوت ہونے کی بھی دلیل ہے لیکن اس کے قریبی رشتہ دار ہے ان میں سے کسی کا فوت ہونا یا ان میں سے کسی کا چل بسنا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ جس گھر میں پانی گرائی ہوا تھا اس کے اندر یہ داخل ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یعنی یہ جہاں داخل ہوا ہے وہاں پر پانی ہے اور اس کے اندر اور پانی جو ہے وہ گرائے جا رہا ہے مسلسل پانی پانی آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ ایشویشرت کے بعد جب گزار لے گا ایشویشرت کی زندگی جب اس کی سکھی زندگی نکل جائے گی اس کے بعد یہ اس میں سے ایسے خرچ کرے گا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ مال جو ہے وہ اچھائی میں خرچ کر رہا ہے اور کسی فتنے میں بھی پڑھنے کی دلیل ہے یعنی خرج کرنے کی وجہ سے کسی فتنے کے اندر داخل ہوگا حضرت جابر مغربی اس کے متعلق پیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر پانی کا دیکھنا یہ عام طور پر سلامتی ہے اور پانی کا دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کی بہتری بھی ہو سکتی ہے بہرحال جو احباب خواب کے اندر پانی دیکھتے ہیں اگر پانی ٹھیک ہے اور ان کو پانی میں کوئی نقصان وغیرہ یا جس برتن میں ہے یا جس جگہ پہ ہے کوئی اس قسم کا کام نہیں ہے یا پانی گندہ نہیں ہے ستھرا ہے تو پھر اچھی تعبیر ہے اگر پانی گندہ ہے یا وہ برتن جو ہے اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ خواب کے اندر پانی کا دیکھنا وہ ناکس ثابت ہو سکتا ہے ناکس بھی اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مال کو مشکوک ثابت کرے گا یا آپ اپنے عامال کو جو ہے ان کوئی اصلاح کر لیں اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص جو ہے مشکل یا کوئی خاص اس کی کوئی بری تعبیر نہیں ہے اللہ رب زلجلال آپ کے خوابوں کی آپ کے معاملات میں اچھی تعبیرات ظاہر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ